پننہ جلی کی سب سے دورست اور پہاڑی شیطرک کلدہ انترکت آنے والے گرجی کے لوگ جب بارات میں کھانا کھا کر واپس آئے تو اچانک فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے جن میں سولہ لوگوں کی حالت گمبیر ہونے لگی جنہیں پراتمی کپچار کے بعد جلہ چکس سالہ پننہ میں بھرتی کرائے گیا جن میں دس بچے بھی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کے ہی کیلاش نامہ کی وقت کی بارات خوہک قدرا گئی ہوئی تھی جب بارات لوٹ کر واپس اپنے گاؤں آئی تو کچھ سمیہ بعد لوگوں کو الٹی دست کی شکایت ہونے لگی اس کے بعد سبھی کو کلدہ سامودہ ایک سواستہ کے اندرے بھرتی کرائے گیا جہاں انہیں سلیحہ ریفر کیا گیا لیکن قریب سولہ لوگوں کی حالت ناجک ہونے کی وجہ سے انہیں جرچکس سالہ پنہ ریفر کر دیا جہاں ان کا علاج جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ فوٹ پوائزننگ کے چلتے لبھک دو درجن لوگ بیمار ہوئے ہیں جن میں بچے مہیلائے و اپ ویاسک بھی شامل ہیں فلحال سبی کا اپچار جاری ہے پہلے انہوں نے سلیحہ میں علاج کرایا پھر وہیں کلدہ میں بھی کرایا لیکن اس سے تھی کنٹرول نہیں ہوئی تو ان کو جلہ اسپطال لائے گیا رات میں پانچ وزے کیا ہوا اس میں جیسے وہاں سے برات لاؤڈ کے آیا گھر تو مطلب پندرہ تاریخ کو برات گئی اور سترہ تاریخ کو یہاں مطلب قیدست کی بیماری شروع ہو گیا الٹی دست ہونے لگا جی الٹی دست پھر کیا کیا آپ ہم نے پھر کلدہ لے کے گئے کلدہ سے ریفر کیے سلیحہ سلیحہ سے ریفر کر دیئے پنہ کے لیے چکسیال ہے جی ہاں دادا دادا یہ بتائی سے تک دیئے قریب یہاں تو لگ بھگا لگ بھگا سولے ہیں کچھ سلیحہ میں دو چار دست لوگ ابھی کچھ ہاں بھی رہے ہیں دو دردین کے قریب جی جی ہاں